بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے کے حالات ہیں ان میں ہم نے خود رسک کے دروازے اپنے اوپر بند کی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کم و بیش رسک کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں یعنی کہ اس کو حاصل کرنے کے ذریعے بتائیں ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی شکستہ نہیں رہے گا دوستو اس میں ہمارا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رسک سے برکت اٹھا لی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں جو شخص بھی نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رسکتہ فرماتے ہیں احتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کا ایسا گہرہ تعلق تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان سے اس تعلق اور رغبت کا اندازہ لگا لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈت نماز ہے میراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہی نام عطا فرمایا وہ نماز ہی ہے رسک حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے جو شخص کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رسک عطا فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رسک عطا فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کسرت کا مطلب ہے کہ کم از کم تین سو مرتبہ تو جو روزانہ تین سو سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رسک ملے گا ایک شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خوشب سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ اللہ سے استغفار کیا کرو دوسرے شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو تیسرے شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اولاد کے لئے دعا کی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو چوتھے شخص نے بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اپنے باغ کے خوشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں بھی کہا اللہ سے استغفار کرو تو ہم نے ان سے سب کو یقصہ جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں چنانچہ میں نوح نے ان سے کہا تم اپنے پردگار سے مغفرت مانگو بے شک وہ بخشنے والا ہے وہ تم پر مسلح دھار بارش فرمائے گا اور تمہاری مال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے باغات کو تیزی سے سیراب کر دے گا اور اس میں نہریں بڑھا دے گا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کرامے جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا تقوی تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے یاد رہے کہ مسلمان کے ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں ہے لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمول فرما دیتے ہیں نفلی عبادات پانچوار دروازہ کسرتے سے نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ ان پر تنگرستی کے دروازے بن کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تُو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگیہ ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت سے ادائے گی ہے حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھوں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پہشانہ ہے اسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہو اور ان سے تو خاص طور پر آپ کو خود پہل کرنی چاہیے جنہوں نے قطع تعلق کیا ہو اس سے آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملے گا اور انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرے گا آٹھوں دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلوہ رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالی اپنے کمزور اور غریب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے جو اللہ کے ان بندوں سے محبت کرے گا اللہ تعالی یقیناً اس محبت کے سلے میں آپ کے لئے جس کے دروازے وافر مقتار میں کھول دے گا نوہ دروازہ اللہ تعالی پر توکل کرنا ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دے گا تو اللہ تعالی اسے ضرور دیتا ہے اور جو شخص شک کرے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا توکل اللہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنا کہلاتا ہے دسوں دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالی اس پر رسک کے دروازے کھلتا چلا جائے گا اور شکر کے لئے تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی جس نعمت کا جتنے شکر ادا کرے گا اللہ تعالی اسے اتنا ہی اس نعمت سے نوازتا رہے گا گیارون دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ رسک بلا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروہ دروازہ ماں باپ کی فرما پرداری کرنا ہے اسے شخص پر اللہ تعالی کبھی رسک تنگ نہیں کرتا اور رسک کیا دنیا کی کوئی بھی نعمت اللہ تعالی اس شخص پر تنگ نہیں کرتا جو اپنے والدین کی فرما پرداری کرتا ہو اور ان کی خدمت گزاری میں وقت گزارتا ہو تیروں دروازہ ہر وقت باوزو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوزو رہے تو اس کے رسک میں کبھی تنگی نہیں ہوگی اور نہ ہی کمی واقع ہوگی چودوں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رسک میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں چاشت کی نماز رسک کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندرہ مندروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رسک بہت بڑھتا ہے سوال مندروازہ اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو بہت دیتا ہے اللہ ہمیں ان سب سے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاوں کو فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے اور حلال اور طیب رسک کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کا پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پر ٹچ کریں اور اس کو شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی